اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اللہ پاک محتاجی سے بچائے آمین ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا سہنی دباؤں اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا جب اولاد روٹی دینے لگ جاتی ہے نا تو اکثر ماں باپ کو ڈڑنا پڑتا ہے کہیں کوئی بات بری لگ گئی تو روٹی دینے باندھنا کر دیں جنت تو سب ہی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رولا سکتا ہے اس لیے احتیاط کیجئے کہے کتنا ہی بڑا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا والد کا سایہ سار پر نہ ہو تب محسوس ہوتا ہے زمانے کی دھوپ کی کتنی تپش ہے ماں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی ان کی جدائی ہر عمر میں رولا دیتی ہے جب ماں قبرستان کی زینت بن جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں قبرستان چلی گئی ہوں یا اللہ میری امی کی مغفرت فرمانا آمین باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے اللہ سب کے بابا جان کو سلامت رکھے ماں کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے دنیا کی ہر آسائش سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلوں میں دفن کر لو ماں جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو ہزار سے سب مل جاتا ہے ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا باپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹے کی زندگی بنانے میں اور بیٹا لکھتا ہے جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی نریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے باپ وہ بہت شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں دنیا کے ہر حصے میں ماں کا چہرہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے محبت اور شفقت بھارا اولاد کے لئے فکر مند وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں بیٹیاں باپ کی گڑیا اور ماں کی دنیا ہوتی ہیں ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا یہ ایک واحد ہستی ہیں جو بینا مطلب کے بے غرص محبت کرتے ہیں سورج میں باپ کی آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دیں ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں ماں بننا دنیا کا سب سے خوشگوار احساس ہے ویسے کوئی اپنی نیند کے قربانی نہیں دے سکتا لیکن ماں بننے کے بعد ساری رات جاگنا پڑتا ہے تو ذرا بھی غصہ نہیں آتا سوچتی ہوں کہ اللہ نے یوں ہی تو جنت ماں کے قدموں میں نہیں رکھی تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہذا تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ جلدی بڑے نہیں ہوتے دوسرا ماں باپ جلدی بڑے نہیں ہوتے ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو دنیا کی خوبصورت ایرین شات باپ ہے عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے اللہ کے ان کی دعاوں کے بنا ہماری زندگی بہت ادوری ہے